موسیقی 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 دیکھیں ابھی آپ نے جو تمہید شروع کی ہے ان کو راستے کا پتہ ہی نہیں یہ پکڑڑیوں کے لیڈر تھے یہ دلدل میں قوم کو لے کے جا رہے ہیں یہ کھائی میں قوم کو گرانے لگے ہیں بکاس دیار ٹوٹلی کنفیوز ایک آپریشن تین چار دن پہلے جو کہ ہوا ہے اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں جا بھاک ہوئے ہیں اور اگر فوج کچھ کرنے جا رہی ہے تو میری ابھی عمران خان صاحب سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی ہے اور وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں اگر کچھ کرنا ہے تو پہلے ہمیں بتائیں تو سی آپ کرنے کیا جا رہے ہیں اور چار اے پی سی کی میٹنگیں ہوئی ہیں جس میں تین میں میں شریک تھا ایک میں انہوں نے مجھے بلایا نہیں خوف زدہ قیادت نے بیمار ذہن کی سوچ نے چار کی چار اے پی سی میں انہوں نے مذاکرات کی بات کی ہے وہ کون سا all of sudden ان کو about turn لینا پڑا ہے کہ یہ اب operation پہ جا رہے ہیں اور جہاں consultation کی بات ہو رہی تھی وہاں confrontation کی بات ہو رہی ہے ہمہاں operation کی بات ہو رہی ہے اور دیکھیں شمالی وزیرستان میں پتہ نہیں دو قسم کی ارہا ہے ایک تو کہتے ہیں کہ برف میں لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں ایک کہتے ہیں وہاں سے وہ نکل چکے ہوتے ہیں لیکن اس کا blow up جو ہوگا اور اسلام آباد میں ہوگا اور اس کا blow up جو اسلام آباد میں ہوگا اس کے نتائج کے لیے کیا یہ لوگ تیار ہیں یہ بزدل لوگ ہیں جینے کا حق بہادر لوگوں کو ہی ہوتا ہے اور ہم یہاں آپ کو انٹرویو دے رہے ہیں اسلام آباد سے اللہ کے فضل و کرم سے چار چر دفعہ ہم پر حملے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے پانچ پانچ لاشیں ہم گھر لے کر آئے ہیں کہ جو رات قبر میں ہیں وہ باہر نہیں ہیں اور اللہ اللہ ہی ہے جو حفاظت کرنے والا ہے اور ساری ٹیکنیشنیں اور ساری سیکیورٹیاں کام نہیں آتی سو یہ جو اجلاس ہو رہا ہے پرسوں یہ بڑا بمبو قسم کا اجلاس ہوگا بمبور قسم کا اجلاس ہوگا اور اس میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ بھئی یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ اور قومی اسمبلی کو اعتماد میں لیے بغیر اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر جو کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کا نتیجہ برا نکلے گا اور اتنا برا نکلے گا کہ ان کو ان مہینے ڈیٹھ دو مہینوں میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور یہ جنورٹی تقریباً ختم ہے فروری مارچ اس پاکستان کی آن مستقبل کی سیاست کا ایک نیا باب لکھنے جا رہے ہیں اگر یہ جا رہے ہیں اس قسم کے حالات کے لیے اور اس میں قوم کتنی آن بورڈ ہے اپوزیشن کتنی بورڈ ہے اور ایک دفعہ سمیل اکو بلا کے خراب کیا ہے انہوں نے اور فرق ارمان کو کابینہ میں لے سمیل اکو بہت کلیرلی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بلکل سیاکو سباب سے ہٹ گئی ہے گورنمنٹ مجھے بلایا تھا مجھے کہا تھا کہ مذاقرات کی رائے ہمبار کرو اور بقاعدہ دسمبر کی آخری تاریخ میں اخبارات میں خبر چپی تھی اس کی کوئی تردید اس وقت نہیں کی تھی وزیراعظم ہاؤس میں دیکھیں جی سمیل اکو اور کس لیے بلانا تھا کوئی نکاح پڑھوانا تھا اس سے وہ دیکھیں ایک اکوڑا خٹک کے ایک بہت بڑے ادارے کے مطمیم ہے بڑے باپ کا بیٹا ہے اور عمر کے اس حصے میں ظاہر ہے جھوٹ بولنا میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے مدرس اور اتنے بڑے شیخ الادیس کا جھوٹ بولنا ان پہ آپ یہ شک کر سکتے ہیں گورمیٹ ہی جھوٹ بول رہی ہے اور اس کا وطیرہ ہے گورمیٹ کا یہ جہاں پستے ہیں وہاں سلپ کر جاتے ہیں اور آج سات آٹھ مہینے تک انہوں نے میں سمجھ جاؤں قومی مجرم ہے یہ انہوں نے مذاکرات شروع نہیں کیے سب سے دھوکے بازی کی ہے سب سے انہوں نے فراڈ کی ہے سب سے انہوں نے چال بازی کی ہے سب سے انہوں نے دھوکی پٹکا مارا ہے انہوں نے اندر کی بات سینے میں چھبا کے رکھی ہے اور سب سے زیادہ نقصان میں یہ رہیں گے ہمارے چینے میاں صاحب کہتے ہیں مذاکرات ہمارے لیے بہترین آپشن ہیں ہم مذاکرات کریں گے چودری نصار صاحب کہتے ہیں آگے بڑھ گئے ہیں کافی قریب پہنچ گئے ہیں کب کریں گے بات ہو رہی ہے یہ تو بار بار موسے تو یہی کہتے رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں ہم انہی کی طرف چل رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نیت نہیں تھی صرف زبانی کلامی کہہ رہے تھے میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کیونکہ مظلوب مولانا فضل الرحمن صاحب سے وہ بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے اور جو پچھلی دفعہ چوئی نصار صاحب نے لوگوں کو سیلیکٹ کیا تھا وہ بہتر لوگ تھے میرا خیال ہے کہ وہ نون پولیٹیکل ریلیجس پریچر تھے اور مذہبی سکولر تھے اور مذہب میں ان کا بڑا نام اور مقام تھا اور انہوں نے اپنی سیاسی دکان نہیں چمکانی تھی اور انہوں نے سیاست کا پوائنٹ سکور نہیں کرنا تھا جو لوگ پچھلی دفعہ چوئی نصار صاحب نے بقول جن کے نام آئے اور جس کے لیے حقین مسود صاحب کا خط بھی آیا اور اگر وہ لوگ ہوتے تو شاید اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ اب نکل آیا ہوتا اب تو میرا خیال ہے پینیٹریشن کافی زیادہ ہو گئی ہے اور کل پرسو جو آرے بزار میں واقع ہوئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا بچے کا تعلق بھی جو ہے وہ اسلام آباد سے ہے اگر یہ سچ ہے ممکن مجھے نہیں معلوم کہ جو خود کچھ تھا جو میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے اور جو بنو میں واقعات ہوں ہیں یہ کوئی وہ واقعات نہیں ہیں لیکن کیا سٹیٹ اس پہ اتنی رییکٹ کرے گی میں سمجھتا ہوں قوم جو ہے واقعی تھک چکی ہے واقعی تھک چکی ہے یہ باتیں سن سن کے جس قوم کے پاس نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ نوکری ہے نہ تنخواہ ہے نہ پانی ہے اس کو بامی مل رہے ہیں اس کو ڈانٹ ہی مل رہی ہے اپنے خاندانوں کو بانٹ رہے ہیں آپ دیکھیں مجودہ حکومت کیا کر رہی ہے اس قازمی اس کو پھر لگا دیا ہے جس کو چودری پسار کے خواب سے نہیں لگا ہے شجاعت عظیم کو کہ اس کو ڈول نیشنلٹی ہے اور جو پنجاب کا سرمایہ کاری کا چیئرمین تھا اسے پاکستان کا چیئرمین لگا دیا جو لڈی اے کا ایڈ تھا اسے سی ڈی اے کا ایڈ منا دیا یہ لوری گروپ قبضہ کر رہا ہے اس ملک پہ اور یہ پنجاب کی قیادت جو ہے اس ملک کی آنکھوں میں قوم کی آنکھوں میں مرچے دھول جھونک رہی ہے مرچیں ڈال رہی ہے آپ ان کی اپائنمنٹ دیکھیں بیت المالک میں کس کو لگایا اٹارنی جرنل کس کو لگایا اللہ آپ کا بھلا کرے کس کو لگایا انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ کس کو لگایا نجکاری کمیشن سب دو نمبر کی باتیں ہو رہی ہیں آپ دیکھیں گے میں تو چیخ رہا تھا آپ کے پروگراموں میں میں نے کہا کہ یکم جنوری سے ان کی حکومت آئے گی اور خاک حکومت آئی ہے چوبیس دن میں اٹھالیس دھماکے ہو چکے ہیں ہائیس ریڈ جو ہے ہائیس ریڈ دھماکوں کا پاکستان میں بکترین تفریف کارین جنہوں نے ہوئی ہے ملکل رائٹ اور ناہلی کی یہ اتنی انتہا ہے کہ نہ قوم کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں ایک تحفظ پاکستان آڈینس نکالنے جا رہے ہیں حرام ہیں مجھے پتا ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنے جا رہے ہیں وہ الکیہلے لوگ آئی دیکھیں اخباروں میں لیڈ لوگوں کی لگی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو اس لئے گیس اور پانی اور بجلی نہیں مل رہا کہ ہم نے شیخ رشید کو ووٹ دیئے تھے ہمارا یہ گناہ ہے کہ ہم نے کلم دعات کو ووٹ دیئے تھے اس لئے ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے نہیں شیخ صاحب آپ اپنے لوگوں کو یقین دلائیں اپنے لوگوں کو یقین دلائیں وہ باقی شہروں میں بھی نہیں مل رہی ہے باقی شہروں میں بھی بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے بلکہ آج وزیر صاحب کا بیان بھی آ گیا ہے کہ گیس کا مسئلہ آئندہ ایک ڈیڑھ مہینہ اور مزید حل نہیں ہوگا بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بارہ سے سولہ گھنٹے جو ہے وہ معمول ہے اس کے بعد پھر گیس جو ہے نا وہ ان کے دماغ کوئی چڑے گی وہ کسی ان کے دماغ کی گیس چیمبر میں جائے گی کیونکہ مسئلہ تو ابھی ہے جب لوگوں نے کھانا پکانا ہے سارے ملک میں آپ نے اس طرح خیرات کے طور پر دی گیس کہ اب نہ گاڑیوں کے لیے گیس ہے نہ گھر کے لیے گیس ہے نہ کھانے کے لیے گیس ہے اور گیس ان کے دماغ کو اتنا چڑ گئی ہے کہ یہ دو تین مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ گیس ان کو کہاں لے کے جاتی ہے ان کا سیاسی دھوم دڑکہ کرتی ہے یا ان کا تیا پانچہ کرتی ہے آپ نے یہ 3 مہینے پانچہ کرتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کا آئے گا اور کیا اس ریاکشن کو فیس کرنے کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ اور ہمارے ادارے تیار ہیں دیکھیں اس چوتھی جو ہی اے پی سی اس میں مجھے نہیں بلایا گیا اور حالانکہ یہ سارے ایک ایک پارٹی کے لوگ تھے وہاں شیر پاؤ صاحب کے کیا کوئی دو سو ممبر تھے ان کے شجاہ صاحب کے وہ دس ہزار ممبر تھے اور کیا وہ جو سلوی گروپ ہیں ان کے کتنے ممبر تھے پہلی جو تین میٹکوں میں میں رہا مجھے اچھا یاد ہے کہ جنرل کیانی نے اور جنرل پاشا نے مجھے اب تاریخ یاد نہیں ایون فضل ریمان کی میٹنگ میں سب کیے رائے تھی تینوں اے پی سی میں میں شامل تھا تینوں اے پی سی میں جنرل کیانی صاحب نے اور جنرل پاشا صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم یہ مانتے ہیں کہ شمالی وزیرستان مین حب ہے اور شمالی وزیرستان کو اڈرس کیے بغیر یہ مسئلے ٹیگل نہیں ہو سکتے اور اگر ہم نے ان حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے شمالی وزیرستان جانے ہیں لیکن اس کا بیک فائر جو ہوگا مجھے آج بھی یاد ہے کہ جنرل پاشا نے یہ کہا میٹنگ میں سرعام یہ بات کی کیانی نے کہا کہ اس کا بیک فائر جو ہے وہ بہت خوفناک ہوگا اس سے آپ دشمنوں کی خواہشوں کو پورا کریں گے اور بہتر راستہ یہی ہے کہ کوئی حل نکلا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس میں کتاہی بھک بڑھ دی ہے اور سات آٹھ مہینے نو مہینے انہیں جو ملے اور عمران خان نے مجھے آج یہ بات کہی کہ جب نواز شریف صاحب انہیں ہسپیٹل ملنے آئے تو عمران خان نے مجھے کہا کہ میں نے انہیں ایک ہی بات کہی کہ بھی پہلے اس مسئلے کو حل کرو باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ٹاپ پرارٹی بے کریں اور وہ ٹاپ پرارٹی بے خواگ ہونا تھا یہاں اپائنمنٹوں سے ہی فرصت نہیں ہے ان کو اور جو حالات بنتے جا رہے ہیں میں تو مایوس ہی نہیں پھلانا چاہتا لیکن خود میں اندر سے مایوس ہوں کہ اس کیس کو صحیح طور پر ہینڈل نہیں کیا جا رہا شریف صاحب جو یہ فیصلے کر رہے ہیں جس طرف یہ لے کر جا رہے ہیں ابھی انہوں نے ایک آرڈنس بھی پاس کیا ہے پاورز دے رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کو اور جو لگ رہا ہے کہ پشاور میں بھی جو کل ہم پڑھ رہے تھے کہ پشاور کو پانچ شیصوں میں تقسیم کریں گے پھر وہاں پہ بھی آپریشن کریں گے پورے کے پورے کے پورے کے میں ایک بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے ہم متحمل ہو سکتے ہیں اس کے دیکھیں کاریڈور تو مین دیکھیں نا ابھی امریکنز اور کیا صورتحال جا رہی ہے کیا امریکن جا رہے ہیں وہاں سے یقین نہیں جا رہے اور اگر یہی صورتحال رہے کہ لوگ سینڈوچ بن جائیں تو کی پی کی گورنمنٹ تو بہت بڑے پریشر میں آ جائے گی اور وہاں لوگ دیکھیں آگے اتنی بڑی تعداد میں نکلے مکانی کر رہے ہیں اور شمالی وزیرستان میں بھی چار پانچ لاکھ لوگ تو ہوں گے اور ان چار پانچ لاکھ لوگوں کا اور دیکھیں نا سب سے زیادہ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ آبادی میں جو تیز لوگ ہیں وہ باجوڑ کے لوگ ہیں وہ باجوڑ شمالی وزیرستان کی بات میں تو نہیں آتا لیکن شمالی وزیرستان میں یہ چار پانچ لاکھ لوگ یہ اتنی بڑی نکلے مکانی یہ کیسے مینج ہوگی اور ان سردیوں میں کیسے مینج ہوگی مجھے نہیں پتا میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں میں پولٹیکل آدمی ہوں اور میں تصور کر رہا ہوں کہ شاید منڈے کو نواز شریف صاحب قومی سمبلی کو اعتماد میں لیں اگر نہیں لے رہے اگر وہ نئی قوم سے منڈے کو اپنا آکے بیان دے رہے تو اس کا مطلب ہے بکواس ہے گوگو کوڑے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں لیکن شیخ صاحب یہ تو یہ کہ میں آپ کو مبارک بات پیش کروں گا آپ بار بار کہتے رہے ہیں امکیم کے قائد نے بھی یہ بات کی کہ پارلیمنٹ کو اور قوم کو میاں صاحب اعتماد میں لیں تو اب میاں صاحب کی جانب سے کل بھی ایک وفاقی وزیر نے کہا ہے اور خبر آپ کھل رہے ہیں کہ میاں صاحب شاید آپ قوم کو اعتماد میں لینے والے ہیں میاں صاحب سے آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں آنے والے حالات جو ہیں ان کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور کیا ہم ایک بہت بڑی تعداد میں نقل مگانی کرنے والے لوگوں کو آپ سنبھال سکتے ہیں باقی شہروں کی حالت کیا ہوگی بریک کے بعد شیخ صاحب آپ سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے میاں صاحب نے اب پارلیمنٹ سے اگر وہ خطاب کرنے آ رہے ہیں تو آپ لوگ یقیناً وہاں پہ موجود ہوں گے آپ کو لگتا ہے ابھی مزید ڈیبیٹ کی ضرورت ہے یا حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ اب یہ سٹیپ ہے یہ حکومت کو اب لینا ہے دیکھیں ایک تو پوزیٹیو بات جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ لوگ پروفائل پہ رہیں تو بہتر کریں گے دھوم دڑکا کریں گے تو ٹھس ہو جائیں گے یہ اور سارے ملک کو بھی لے ڈوبیں گے سو لو پروفائل میں اگر کچھ کام ہونے جا رہا ہے تو اس کا مجھے نہیں معلوم اور مجھے پورا یقین ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں اڈریس کرنے جا رہے ہیں منڈے کو ویسے ہی یہ لوگوں کو گولی دے رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اور الطاپ مسین نے بھی یہ بات ان سے کہی ان کو شاید یہ انفرمیشن ہو کے شاید وہ جا رہے ہیں نہیں جائیں گے ان کے پاس کہنے کے لیے ہیکیا اور عمام کو دینے کے لیے ہیکیا اور جب ان سے کوئی یہ منڈے کے دن سوال یہ کرے گا جی کہ یہ سات آٹھ مہینے جو آپ کو مذاکرات کا یونانیمس منڈیٹ ملا اس کو آپ نے کیوں نہیں کیا اس میں آپ نے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی قومی ذمہ داری تھی کہ سب پارٹیوں نے آپ کا منڈیٹ دیا اور انہوں نے اب نیا کٹا کھول دیا کہ سمیل اک صاحب کو ہم نے تو جی بلائی نہیں تھا بابا اندے ہیں لوگ سب نے فوٹو میں دیکھی ہیں اور کس کام کے لیے آپ نے بلائیا تھا پھر دو دن بعد فضل الرحمن صاحب کو چودری نصار صاحب نے بلائیا اور فضل الرحمن صاحب نے یہ بات ضرور کہی کہ ایسا نہیں ہے جیسا سمیل اک صاحب نے کہا ہے لیکن وہ تو ان کی دو ذاتی معاملات ہیں لیکن کوئی آگے بڑے کوئی بڑے تو صحیح کسی کو اعتماد میں لیا گیا پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ منور حسن صاحب عمران خان سمیل اک اور فضل الرحمن یہ آگے بڑے اور بابا کسی کے رابطہ کیا ہے ایک سمیل اک سے اگر آپ نے رابط کیا کیا تو اس کیا سمیت ہنڈیا چرائے میں پھوڑ دی آپ نے اور طالبان کو بھی موقع دے دیا کہ آپ نے یہ کہنے کہا کہ آپ اسی طرح کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو آپ نے سمیل اک کے ساتھ کیا آپ غیر سنجیدہ لوگ ہیں دیکھیں نا ان کو کتنی تقویت ملی پرائم منسٹر ہاؤس کے اس بیان سے کہ ہم نے ان کو کوئی اختیار نہیں دیا اور طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مولانا سمیل اک کے جو لوگ آئے ان سے ہم رابطے میں تھے اور ہماری بات چل سکتی تھی اور لیکن جو کچھ سمیل اک صاحب سے کیا وہ آپ نے این چرائے میں انڈیا پھوڑ دی ہے اور کل سے آپ کو دیکھیں نا میڈیا کے بھی نام چلنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ آج بانٹے گئے ہیں نام سپیشلی اسلام آباد میں کہ بھئی یہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہٹ لسٹ میں ہیں اور اگر کوئی دوسری ایجنسی بھی ان کو مروا دیتی ہے یا وہ مارے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے آباز اینکر تو آپ کو پتا نا انٹرنیشنل فیم کے آدمی ہیں اور ان کے پیچھے بھی ایجنسیاں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ بھی ایجنسیاں ہوتی ہیں اور ایجنسیوں کے لیے کئی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا چند محدود اگر کسی جگہ کوئی بیک فائر ہو جاتا ہے بیک لیش ہو جاتا ہے تو یہ تو سارے حالات ہی اور جو کچھ ایکسپریس میں آپ دیکھیں ہوا تین لوگوں کو وہ بچارے تو کوئی اینکر نہیں تھے دیکھیں نا ان بچاروں کا کیا گناہ تھا ایک ٹیکنیشن تھا ایک چوکی دار تھا ایک ڈرائیور تھا نہ لینے میں نہ دینے میں نہ وہ کسی رائے آمہ کو بنا سکتے تھے نہ خراب کر سکے تھے پیٹ کی آگ کو بجانے کے لیے وہ نوکری کر رہے تھے اور سیاست کی آگ میں وہ جل گئے اور اللہ کو پیارا ہو یہ جو لسٹیں آ رہی ہیں کوئی کسی کو بھی مار دے گا تو اب تو ایک فتوہ جاری ہو گیا ہے طالبان کی جانب سے تو اس فتوے کی آر لے کر کوئی بھی کسی کو مار دے گا میں نے تو آج وہ فتوے پڑے ہیں بلکہ میرے سامنے ہی پڑے ہوئے ہیں میں تو پریشان ہو گیا کتنا کام کیا گیا ہے طالبان کتنا کام کرتے ہیں جس طرح انہوں نے فتوے کٹھے کی ہیں اور جس طرح فتوے لیے ہیں اور تحریری فتوے دیے ہیں میں تو بڑا ہی حیران ہوا کہ بہت کام کے انہوں نے مستند قسم کے فتوے دیے ہیں اور ایسے نام ہے کہ جو فتوہ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں اور یہ تو بڑا لمبا پھڑا ہونے جا رہا ہے اور یہ لمبا پھڑا اگر یہی جو فتوہ آگیا ہے اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ اگلا مہینہ فروری بڑا خونی ہو جائے گا مارچ کی تو میں احتیاطاً بات کرتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ سیٹر ہو جائیں گے یہ دو مہینے کے کدر حالات جا رہے ہیں اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو سب لوگ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سات مہینوں میں ایک دفعہ آپ کو یہ عزمانہ چاہیے تھا جو ساری سیاسی پارٹیوں نے وہاں فضل الرمان صاحب نے تو وہاں سے سعودی عرب سے اس کو نخوشی کا اظہار کیا ہے لیکن ایک دفعہ آپ نخوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی کیابنٹ میں شامل ہو بلکہ مجھے تو بڑی حسنوں میں سمجھ لیا کہ اب یہ بلکہ میرے پاس تو ایسی خبریں ہیں دیکھیں عساق ڈار صاحب نے جو آٹھ دس دن پہلے فرنٹ پیج پہ چھپا ہے کہ دو تین سال کے لیے سیاست بند کر دی جائے اور سب پارٹیاں مل کے گورنمنٹ بنائیں یعنی یہ کولیشن گورنمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں اور میں یہ پہلے کہا چکا ہوں اللہ کو معلوم ہے کہ کولیشن گورنمنٹ آنی ہے نواز شریف کی حکومت چلنی ہے یا ٹیکنو کریٹس آنے ہیں یا کچھ اور ہونا ہے ہونا کچھ ہے پہلے لوگ پانچ سال کہتے تھے پانچ سال کہتے تھے عام آدمی سے بات کرو وہ کہتا ہے پہلے تو لوگ یہ سوچنا ہی گناہ سمجھتے تھے کہ یہ پانچ سال لگائیں گے اب عام آدمی سے گلی محلے میں بات کرو کہتا ہے یہ سال کٹ لینے تھے بڑی گالہ نواز سال دیکھ لیں یہ سیاسی حکومت تو بہت بڑی بہت بڑی خبر ہوگی کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ٹینٹ آئی فش ٹینٹ آئی فش ہے یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کیا ڈیلور کی ہے انہوں نے بلکہ زیادہ پنگے لے رہی ہے اور ایسے پنگے لے رہی ہے جس میں کوئی بھی بڑا آدمی اس کی بینٹ چڑھ سکتا ہے میں کوئی بڑا آدمی نہیں غریب مام آپ کا بیٹا ہوں لیکن مجھ سے لے کے ٹاپ ہیڈ تک کوئی آدمی بھی اس کی بینٹ چڑھ سکتا ہے تو شریف صاحب عام آدمی کی سیکیورٹی کا تو چکر ہی نہیں ہے یہاں پہ میڈیا محفوظ نہیں ہے یہاں پہ سیکیورٹی پرسنل محفوظ نہیں ہے سیاستدان محفوظ نہیں ہے عام آدمی محفوظ نہیں ہے تو تحفظ یہ کس کو دے رہے ہیں عام آدمی کے لیے تو یہ ملکی نہیں بنا عام آدمی کے لیے تو یہ پارلیمنٹ نہیں بنی عام آدمی کے لیے جمہوریت نہیں بنی عام آدمی کے لیے سینٹ نہیں بنی عام آدمی مجھے پریس گیلری میں چھوڑیں ویسٹنگ گیلری میں جا کے بتا دے میں مان جاؤں کہ میں عام آدمی عام آدمی انڈیا میں ہی آگیا ہے وہ جھاڑو لے کے چونگ میں بیٹھا ہوا ہے اے عام آدمی کا ہی مقدر ہے عام آدمی تو یہاں دھکے کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کے اپنے خاندان باٹنے کے لیے ہیں اور عام آدمی ڈانٹنے کے لیے ان کو اتنی ڈانٹیں پڑھ رہی ہیں اتنے دھکے پڑھ رہے ہیں اتنے ان کو مکے گھونسے لگ رہے ہیں پر یہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں کر رہے ہیں یہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آنے والے بھی ایسے ہیں اور جانے والے بھی ایسے ہیں جن کو ووڈ دیئے ہیں وہ کی ایسے ہیں اب جب حکمران آئے ہیں ان کی سیکیورٹی کے اوپر سینکڑوں لوگ تائینات ہیں ان کے گھروں کے باہر آپ دیکھ لیں کیسی زبردست شاندار سیکیورٹی ہیں وزراء کی آپ سیکیورٹی ہیں دیکھ لیں شاندار سیکیورٹی ہیں گورنرز کی آپ دیکھ لیں یہ سب لوگوں کی سیکیورٹیز دیکھیں اور عام آدمی کی حالت آپ دیکھیں جس بازار میں لوگ روزانہ جا رہے ہیں جس درگاہ پہ روزانہ چاہ رہے ہیں جس دفتر میں ہم کام کر رہے ہیں ہاں تو کوئی سیکیورٹیاں نہیں ہیں دیکھیں میں وزراء اور نواز شریف صاحب اور شباز شریف اور دوسرے لوگوں کی سیکیورٹی کے مخالف نہیں ہوں مجھے اندازہ ہے اس ملک کے حالات کتنے خراب ہیں اور عمران صاحب جس آدمی نے موت کو پریش سے دیکھا ہے کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے دیکھیں یہ تو کام ہی نہیں آئیں گے یہ ان کو سمجھ نہیں ہے نا دیکھیں یہ ان کو سمجھ نہیں ہے اگر ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ نہ صرف اتھیار پھینکیں گے بلکہ ان کے اتھیاروں سے ہی ماریں گے یہ میں نے اشورہ کے دنوں میں جو سورت آل پنڈی میں دیکھی آیا کہ جس طرح انہوں نے اتھیار پھینکے ہیں اور بھاگے ہیں یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے لڑتا کون ہے دیکھیں وہ تم مرنے کے لئے لڑ رہے ہیں مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے وہ تم مرنے کے لئے آ رہے ہیں لڑنے کے لئے نہیں آ رہے مرنے کے لئے آ رہے اور ہم بچانے کے لئے لڑ رہے ہیں اور کسی کو کوئی کتنی طاقت سے بچا سکتا ہے کتنا لائل ہے وہ اس تنخواہ میں تو لائلٹی پوری نہیں ہو سکتے اس تنخواہ میں تو اس کو اس سے دونی تنخواہ میں خریدہ بھی جا سکتا ہے اور اس کے باقے پاکستان میں بھی ہیں انڈیا میں بھی ہیں سب جگہوں پہ ہیں سو اس ملک میں ایک جو ایسی لہر چل پڑی ہے اور کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ایک مرنے کے لیے موجزن ہے اور ایک جان بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے ٹھیک ہے شاہد شیخ صاحب پھر یہ تو سوال پر پیدا ہوتا ہے کہ آم آدمی پھر اپنی حفاظت خود ہی کر لے اب وہ اپنی حفاظت خود کیسے کرے گا اس پر بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آج پروید مشرف صاحب کے حوالے سے ایک خبر ہے ہمارے پاس اس پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے ایک بیک کے بعد ویلکم بیک ناظرین شیخ صاحب اس سے پہلے کہ مشرف صاحب کی بات آپ سے پوچھوں مجھے یہ بتائیے کہ پیمرہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے طالبان کا جو قلطم دندی میں ہے ان کا کوئی موقف سنانا ہی نہیں ہے طالبان ہمیں کچھ اور کہتے ہیں فوج کی جانب سے وہ ایک الگ قسم کا موقف ہے سیاستدان کچھ اور کہہ رہے ہیں یہ میڈیا جائے تو جائے کیا کرے تو کرے ہم سچ بولنے سے بھی پیچھے ہٹ جائیں فیلحال تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم سچ ہی بولتے جائیں گے لیکن ہمارے ساتھیوں کو اس طرح مارنا اور اس طریقے سے پھر اس کے اوپر ری ایکٹ کرنا بعد میں ذمہ داری بھی قبول کی ہے طالبان نے پیمرہ ہمیں اجازت دے نہیں رہا وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے دیکھیں میرا خیال ہے آپ کا مشن بڑا مقدس ہے اور سچ ہی بولنا چاہیے انسان کو سچ میں بڑی عظمت ہے گو اس کا زمانہ نہیں ہے جھوٹ پال بولنے والے ترقی کر جاتے ہیں خانہ نمبر دو کے لوگ خانہ نمبر ایک میں چلے جاتے ہیں ہاتھ ساتھ کی وجہ سے لیکن سچ کا بھی اپنی مزہ ہے اگر ضمیر زندہ ہو تو بندے کا میری اگر ایک چھوٹی پارٹی ہے لیکن میں گردن اکڑ کے چل سکتا ہوں کہ کوئی آدمی کوئی پارٹی کسی کے ساتھ میں نہیں ہوں میں عوامی مسلم نہیں میں گردن اٹھا کے چل سکتا ہوں انشاءاللہ کہ میں ضمیر کی آواز پر زندہ ہوں اور میری پارٹی ضمیر کی پارٹی ہے اور چاہے میرے ساتھ ایک بہت بڑا جلوس نہیں ہے لیکن جو لوگ فکر کرنے والے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا انسان اگر سچ کے ساتھ مر جائے تو اسی میں عظمت ہے وہ لوگ جو جھوٹ کے ساتھ لمبی زندگی ہیں اور نمبر نام کما کے گئے ہیں آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے سو جس کو سچ میں مزہ آتا ہے وہ سچ ہی بولے اور سچ ہی بولنا چاہیے شیخ صاحب کافی عرصہ پہلے آپ نے مجھے کہا تھا کہ مشرف صاحب کے کیس میں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں اب مشرف صاحب کی بیماری کے حوالے سے ریپورٹس تو سامنے آگئی ہے کہ بائیں شریان جو ہے دل کی وہ ان کی بند ہے شیخ صاحب انجیوگرافی پاکستان میں نہیں کروانی مشرف صاحب کہہ رہے ہیں مجھے باہر پھیج دو آپ کو لگتا ہے جسٹیفائیڈ ہے ان کا یہ مطالبہ کہ مجھے باہر پھیجیں وہ باہر سے علاج کروانگا پاکستان کے وہ ستر رہے ہیں دیکھیں میں کسی کا جسٹیفائیڈ ہونا یا نہیں ہونا دیکھیں ہر آدمی اس ملک میں اپنی جان بچاتا ہے کیا عاصف زرداری پاگل تھے جو انہوں نے پاگلوں کے ڈاکٹر سے سیٹیفکیٹ لیا کہ اس کی ذہنی قیفیت ٹھیک نہیں ہے کیا پانچ سال اتنا ٹکا کے پریزیڈنٹ نے حکومت کی ہے وہ پاگل نے حکومت کی تھی نہیں نہیں سر بہت سمجھدار یہ دیکھیں ہر ایک آدمی کا دیکھیں دیکھیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ فیصل عرب صاحب مجھے شکل سے اور اپنی جس حوصلے سے وہ کیس سن رہے ہیں میں تو آپ کو پتہ ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں صرف اخبار صبح اٹھ کے پڑھتا ہوں ناشتے سے پہلے سو مجھے امپریس کی ہے فیصل عرب صاحب نے کہ وہ ٹھنڈے دل سے ورنہ اتنا کیس اگر سنایا جائے اتنا لمبی رضیہ بات کا ناول اگر سنایا جائے تو جج تھک جاتا ہے وہ کہتا ہے بس کرو لیکن وہ سن رہے ہیں لیکن جس چیز نے مجھے پریشان کیا کہ جو ایفیکٹی لوگ ہوں ہیں اس میں فیصل عرب صاحب بھی ہیں جو صدر مشرف کی وجہ سے نکالے گئے بطور جج اور ایفیکٹی جو جج ہے وہ جب اس کو ہیڈ کر رہا ہے اس کوٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دل کو یہ بات نہیں لگ رہی میں قانون کا مائر نہیں اس پہ زیادہ تفسرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن جب میں نے دیکھا کہ جو ان کے ساتھ ریکارڈ لگا ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ صدر مشرف کے غلط فیصلے سے جو لوگ ایفیکٹ ہوئے اس میں ان کوٹ کے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کوٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں فیصل عرب صاحب وہ بھی شامل ہیں پھر میں نے محسوس کیا یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے جس میں بندہ براہ راست جو ہے وہ یہ کیس کیونکہ دنیا میں جائے گا اور دنیا میں جب یہ جائے گا تو اس میں ہر ایک آدمی اچھی باتیں بھی کرے گا اور کیڑے بھی نکالے گا اور جہاں تک یہ ہے کہ میڈیکل کا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ بات میں بہت پہلے ارز کر چکا ہوں اور حکومت کو یہ بات سمجھ آگئی ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب کو دیر سے سمجھ آتی ہے لیکن یہ جلدی سمجھ آگئی ہے ورنہ آپ دیکھیں جانگیر کرامت نے جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی بات پچیس سال پہلے کی تھی وہ ان کو اب سمجھ آئی ہے اگر یہ کیس بھی پچیس سال بات سمجھ آتا تو مجھے دکھ ہوتا کون جیتا ہے اتنا وقت تو کسی یہ پاس شہر دی ہے سب کی عمریں خاصی ہو گئی ہیں سو اس میں میں سمجھتا ہوں ایک درمیانی راستے پہ بات چل نکلی ہے اور اگر ایک درمیانی راستہ نکلتا ہے پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے ملک کے لیے بنواز شریف صاحب کو میں ارز کرنا چاہوں گا کہ صدر مشرف نہ اس ملک اور قوم کا مسئلہ نہ پولیٹیکل تھریٹ ہے کن بے وقوفوں نے آپ کو کس طرف ڈال دی ہے دیکھیں نا کیا وہ ایک کیا جو ذرپرنی سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا یا یا خان کو کیا وہ شیر مزاری صاحب کو کورٹ نے چھ سات ججوں میں بیٹھ کے یہ سارا مسئلہ نہیں کیا تھا کیا اس وقت لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو اس لیے ٹرائل کرنے جاتے ہیں میں نہیں سمجھتا میری سیاسی جتنی اللہ نے مجھے عقل اور سمجھ دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کو اس جگہ لے آئے ہیں کہ جہاں قوم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کیس میں اور نہ یہ نیشنل ایشیو ہے نہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے نواز شریف صاحب خام خاپنا وقت زیادہ کر رہے ہیں اور ان کے امیج میں ماسز میں دیکھیں میں نے آج کہ کل کراچی میں فوٹو اخبار لگی ہویا کہ مظاہرے ہو رہے ہیں بے شک چھوٹی تعداد میں ہو رہے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کے پرو آرام میں کہہ چکا ہوں اس کو درانہ نہیں چاہتا فوج ٹوٹلی صدر مشرف کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ بات نواز شریف صاحب کو سمجھ آگئی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے پر شریف صاحب ویسے اب مشرف صاحب چلے جائیں گے آپ کے خیال میں علاج کے لیے آنے والے چند دنوں میں مجھے یہ نہیں پتا درمیانی راستہ اگلے مہینے میں کیا اختیار ہوتا ہے جب میں نے آپ کو کہا مارچ تک سارے کیس کلیر ہو جائیں گے اور یہ درمیانی راستہ جوڈیشری دیتی ہے ہیلتھ دیتی ہے اے ایف آئی سی دیتی ہے یا ایک بورڈ دیتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ بات ٹھیک راستے کی طرف جانا شروع ہو گئی اگر پھر کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہو گئی کیونکہ پچھلے دنوں تو میں شور تھا کہ یہ بات بالکل نزدیک پہنچ گئی اور اس کا کوئی حل تلاش کر لیا جائے گا اور ابھی جو یہ حل ہے کہ کول ڈاؤن ہو اور لمبا پراسس ہو ریزلٹ نکلنا چاہیے بے شک لمبا پراسس ہو صدر مشرب بھی کہیں نہیں ہے ادھر ہی لیٹا ہوا ہے اور ہسپٹل میں ہے اور عدالت بھی یہی ہے اور نواز شریف صاحب بھی یہی ہے اور فوج بھی یہی ہے اس لیے ایک اور بڑا گوڈ سائن ہے ایک اور بڑا گوڈ سائن ہے کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ اب کھڑی ہو رہی ہے یہ سٹیٹمنٹ بقاعدہ جو ہے وہ چھپا بھی ہے والسٹیٹ میں بھی آیا ہے گورنمنٹ اس کے اوپر بڑی خوش ہو رہی ہے عام آدمی کی ایکانومی کہاں جا رہی ہے پاکستان کی ایکانومی کہاں جا رہی ہے یہ واقعی میں صحیح عدادوں شمار ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں شیخ صاحب آپ سے ایک بریک لیلنے چھوٹی سی واپس آ رہے ہیں تو اس پروگرام کے اس سے میں اسی بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ناظرین پروگرام میں آپ کو واپس خوش آمدید کہتے ہیں شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑے عام اشید پر بات چیت کر رہے ہیں شیخ صاحب یہ ایکانومی پاکستان کی مضبوط ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس کے سمرات اب قوم تک پہنچیں گے یہ شنید ہے اور یہ خبریں بین الاقوامی طور پر بھی چھپی ہیں سر جی بین الاقوامی خبریں بھی ایسی چھپتی ہیں پریکٹیکل ہم پہ بیت رہے ہیں میں انفرمیشن منسٹر تھا نواز شریف صاحب کا اور ہم لنڈن ٹور پہ گئے میں نے بھی کافی سارے اشتہار دیے لیکن جب میں جانے سے پہلے جو ہے ہم نے کافی پیسہ خرچ کیا بریٹش میڈیا کے اشتہاروں اشتہاروں پہ لیکن میں مائیکل جیکسن کو بھی دعوت دے گیا تھا جب ہم نیچے اترے ائرپورٹ پہ اترے اور شام کو میں نے میڈیا دیکھا ایک سنگل کالم خبر نہیں تھی آپ باہر کے لوگوں کو کوئی پویتر مت سمجھیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ گنگان آئے ہوئے ہیں آپ اس ملک میں دیکھو نا آپ پیش کر رہے ہیں بھٹو کے اس کلر ڈیزائن میں اس فنی خرابی کے لڑکے کو اور سارا سندھ فیسٹیول کا پیسہ لگ رہے ہیں پنجاب فیسٹیول کے پیسے تباہ ہو رہے ہیں ملک بھوک سے نچاہ رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں لوگ تباہ و برباد ہیں جس ملک میں بچے بک رہے ہیں جس ملک میں کرپشن اپنے عالمی میار کا بھی ریکارڈ توڑ چکی ہے اور جب میں کرپشن کہتا ہوں تو میں احترام سے اس میں ساری کرپشنیں میج میں شامل کرتا ہوں اس میں آپ اشتہار دے رہے ہیں فیسٹیول کے پتنگ بازی کے سرکاری ڈور کے سرکاری بلموں کے اور اس فنی خرابی کے لڑکے کو ارے ایک منٹ کے بعد پیش کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہ ٹی وی پہ کسی کنسٹرکشن کمپنی کا اشتہار ہے تو یا سندھ کے اشتہار ہیں یا پنجاب کے اشتہار ہوں ظالموں مر گئے ہم مر گئے ملک اس ملک کی کوئی شکل خراب ہو گئی ہے اس ملک کا امیج تباہ ہو گئی ہے ہمیں آپ بڑھا رہے ہیں وال سٹریٹ ایک سو نور پہ کا ڈالر ہے آپ ہمیں وال سٹریٹ ڈالے کیا سمجھائیں گے آپ ہمیں یہی سمجھائیں گے نا کہ یہ جو ہے کراچی سٹاک اکسینج یہ نوصر بازوں کا ٹولہ ہے سارا سارے دو نمبر کے لوگ ہیں منی لانڈرنگ آلے اس کا ایکانومی سے کیا تعلق ہے ایکانومی پاکستان کی ہے جو کل کل سٹیٹ بینک کا بیان گا کیا آپ نے پروگرام کیا کہ سٹیٹ بینک کا گورنر کیوں رزائن دے رہے ہیں کیوں تین تین ڈپٹی گورنر لگا رہے ہیں کیوں آپ بٹ لارہے ہیں ایٹارنی جنرل بتائیں کتنی فارن انویسمنٹ ہے یہ پاکستانی انویسمنٹ جو ہے یہ جو بلیک کی منی ہے ہمارے اپنے انویسٹر باہر جا رہے ہیں سر جی پاکستان کا انویسٹر آپ دیکھیں تنزانیہ میں آپ کو تین تین سو انڈسٹریاں نظر آئیں گی بنگلہ دیش میں پانچ پانچ ہزار سات سات ہزار لوگ کام کرتے دکھائی دیں گے یہاں دیکھیں نا پنجاب میں بارہ ہزار چار سو انتالیس کیڈ نیپنگ کے کیس ہیں ایک سال میں جیے گا کون اور مرے گا کون اور ترے گا کون اور کیا کرے گا کون کچھ بھی نہیں ہو رہا تو شیخ صاحب ان حالات میں ابھی جو حکومت چل رہی ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے کوئی نیا موڈل بھی شاید آ سکتا ہے تارد قادری صاحب عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب بمقابلہ حکومتی اتحاد یہ شنید تھی بار بار یہ باتیں سامنے آ رہی تھی یہ مشن کہاں گیا ہے دیکھیں یہ مشن یہی ہے کیا کرے گا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے لیکن کسی کے پاس کیا حال ہے میں تو نواز شریف کی بھی حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں دیکھ رہا جو شخص نو مہینے یا آٹھ مہینے سے مذاکرات کا ایک مائنس زیرو زیرو ون بھی چونٹی کی چال نہیں چل سکا ہے یہ قوم کہتے ہیں اس پہ موڈ ہی ہے یہ آپشن تو ہر وقت آپ کے پاس ہے مارو اور مر جاؤ کا آپشن تو ہر وقت ہوتا ہے مارو اور مرو یہ آپشن تو ہر وقت ہے آپ تو اس آپشن پہ جا رہے ہیں اور ساری قوم کو کٹھا کیا جا رہا ہے اس آپشن پہ بابا جن کو مارنے جا رہے ہیں وہ بھی اپنے ہیں اور جو پاک فوج ہے وہ پاکستان کی عظمت کا نشان ہے اور اگر خدا نہ خواستہ قوم کا ہر فرد پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی دینی ایمانی قومی ذمہ داری ہے کہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہو کیونکہ اگر پاک فوج نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ ملک پولیس لائنوں سے تو نہیں چل سکتا آخری بیک بون جو ہے اس ملک کی پاک فوج ہے سو ہر آدمی نے اگر پاک فوج پس جاتی ہے تو ملک پس جاتا ہے سو میرا خیال ہے 101 مرتبہ سوچا جائے 101 مرتبہ سوچ کے اور وہ لوگ بھی سوچیں جو پاکستان کے معصوم جانوں سے معصوم لوگوں سے معصوم معاملات سے جو ہیں وہ غریب لوگوں کی زندگیاں جا رہی ہیں سو یہ نہیں ہیں سو ہم ہوفولی لیٹس سی آن منڈے کہ منڈے کو میہ صاحب کوئی بولتے ہیں اول میرے دل کو 99.99 یقین ہے کو نہیں بولیں گے اجا شکس صاحب مرنے مارنے کی پولیسی آپ بات کریں یہ تو بات ہے طریقے طالبان پاکستان اور حکومت ان کے معاملات ہیں یہ جو دوسرے معاملات ہیں بابا ہمی تو اسی میں شامل ہے نا اگر پاک فوج مرتی ہے پاک فوج کو نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں نقصان ہوتا ہے ہمارا دل روتا ہے اگر غریب آدمی مرتے ہیں سادہ لو بچہ ایک میرے شہر کا بچہ مر گیا پانچ بہنوں کا کلاب آئی ہے بتاؤ میں کس کو مو دکھاؤں چیرہ نوش نو اپنا ایک جوان بچہ جا رہا ہے کالج اور پانچ بہنوں کا کلاب آئی میں اس کی دعا کرنے نہیں جا رہا جی آپ مجھے پتہ ہے کہ ان کی بہنیں مجھ سے کیا باتیں کریں گی میں خان صاحب کے ساتھ نیچے ہی دعا کر رہا ہے اس کے گھر وہ بار بار دیکھیں نا وہ مجھے بلا رہے ہیں مجھے پتہ کہ میں بہنوں کے آسو کیسے روکوں گا کہ پانچ بہنوں کا کلاب آئی مر گیا کیا کروں گا میں بتائیں ہم ممبر کیا کریں گے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ کو ووٹ دیئے تھے گیس نہیں ہے آپ کو ووٹ دیئے تھے بجلی نہیں ہے میں دیانت داری سے سوچ رہا ہوں کہ یار کس جگہ ہم آ کے پھس گئے ہیں اللہ کی دیئے ہوئی ایک عزت ہے اگر اس اسمبلیوں میں بے جان اور بہبودہ قسم کی اسمبلیوں میں بیٹھا رہنا عظمت ہے یہ ستائی اٹھائیز آر یا ستر ایسی آر کی تنخواہ بجی نہیں ہے تو اس سے کنارہ کشی کرنا یہ عظمت ہے باقی مون نے جو بیان دیا ہے وہ الارمنگ بیان ہے بل گیس نے بھی دیا ہے بل گیس نے بھی دیا ہے بل گیس نے بھی دیا ہے یہی آپ دونوں کا کہنے حالات بل گیٹ تو چھوڑو بل گیٹ کی کوئی قانونی حصیت تو نہیں ہے وہ بہت بڑا خراتی ادارے کا ایڈ ہوگا باقی مون کی پوزیشن تو ایک بہت بڑا پولیٹیکل ادارے کا ایڈ ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے پاکستان کی فکر ہے اور دنیا میں جب حالات خراب ہوتے ہیں اسی طرح شروع ہوتے ہیں خراب ہونے اور بل گیٹ تو دوسری تیسری دفعہ یہ دے رہا ہے لیکن باقی مور نے جو بیان دیا ہے اس کو آپ سیریسلی لیں اس ملک کو سم مل کر بچائیں اور اگر واقعی اس ملک میں جینے اور مرنے کا سوال پیدا ہو گیا تو پھر پاکستان کے لیے جیئیں اسلام کے لیے جیئیں اور پاک آف آج کے ساتھ کھڑے ہوں کوئی حل نہیں ہے اس کے لئے بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا ناظرین اور بھی بہت ساری باتیں تھیں ہم شیخ صاحب سے کر سکتے تھے وقت کی قلت ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے لیکن حالات اچھے نہیں ہیں شیخ رشید صاحب کا آج کوئی تجزیہ تھا وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں اور جس طرح میں نے پروگرام کی شروع میں کہا کہ اہم فیصلے کرنے کا وقت ہے اہم فیصلے کیے جائیں پھر ان کے اوپر ڈٹا جائیں اور پھر ان فیصلوں کے اوپر عمل درامت سے کم از کم قوم کو تحفظ کی یقین دھانیہ پروای جائیں عمران خان کو اجاز دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ